ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، بیوز، این ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی موسیقی خوشی آمدید میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے یہ نیوز ہیڈلائنز بھارت اور اسرائیل کی حکومت اخلاقی دیوالی پن کا شکار ہے وزیر آزم عمران خان ریاست مفت تعلیم دینے میں ناکام ہو گئی خود لوگوں کو نیجی سکولز میں داقلوں پر مجبور کرتی ہے چیف جسٹس امریکی سیچ کوم کمانڈر کی دہشتگردوں کے خلاف حالیہ کاروائیوں پر پاکستانی کردار کی تعریف نواز شریف کو پیس پیکر کی ضرورت پڑی گی ڈاکٹر ادنان MQN کے مقتول رہنما علی رضا عابدی کی والدہ کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ جانی بینک اکاؤنٹ میں نیب نے اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں چوتہ ریفرنس دائر کر دیا نیب نے نیبا وزارہ کی مئننی ہلی نت ٹándک punt رایم کی وَچیخ کردیا موسیقی موسیقی بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے حکمران اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں یہ حکمران الیکشن جیتنے کے لیے کس حد تک جائیں گے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں موسیقی بولٹن اعظم نے کہا کہ اسرائیل مغربی کنارے اور بھارت مقبوضہ کشمیر پر قابض ہے اسرائیل اور بھارت کا یہ قبضہ عالمی اور ان کے اپنے آئین کے خلاف پرزی ہے اور کیا اسرائیل اور بھارت کے لوگ اس نفرت کو محسوس نہیں کرتے عمران خان نے کہا کہ اسرائیلی اور بھارتی عوام اپنے لیڈروں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے حکمران اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں یہ حکمران الیکشن جیتنے کے لیے کس حد تک جائیں گے بوشا خان ٹیک ٹی وی پاکستان چیف جسس پاکستان آصف سعید خوصہ نے نیجی سکول فیسوں میں اضافے کے خلاف کیس میرے مارکس دیئے ہیں کہ ریاست تعلیم کی فرہامی میں مکمل ناکام ہو چکی ہے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسس پاکستان آصف سعید خوصہ نے نیجی سکول فیسوں میں اضافے کے خلاف کیس میں ریمارکس دیئے ہیں کہ ریاست تعلیم کی فرہامی میں مکمل ناکام ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں نیجی سکول فیسوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سمات ہوئی والدین کے وکیل نے بتایا کہ سندھائی کورٹ نے نیجی تعلیمی اداروں کی ریگولیشن کے قواعد کو کل ادم قرار دیا لیکن سندھائی کورٹ نے ایک اور فیسنے میں ریگولیشن کے قواعد کو قانونی قرار دے دیا چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ نے کہا کہ قواعد کل ادم قرار دینے کے بعد سندھائی کورٹ کیسے بحال کر سکتی ہے آئین کا آرٹیکل 18 کاروبار اور تجارت کی بات کرتا ہے کیا سکولنگ کاروبار ہے سمجھنا ہے کہ تعلیم تجارت میں آتی ہے کہ کاروبار میں سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکومتوں سے موقع تعلیم کی فرہمی کے لیے کیے گئے اقدامات پر مبنی ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ نے کہا کہ آئندہ سمات پر حکومتیں تیار ہو کر آئیں اور حساب دیں ریاست تعلیم کی فرہمی میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ریاست خود لوگوں کو نیجی سکولز میں داخلوں پر مجبور کرتی ہے امریکی سینٹ کوم کمانڈر جنرل میکینزی نے نیشنل ایکشن پلین کے تحت دہشتگردوں کے خلاف حالیہ کاروائیوں پر پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں قابل تحسین ہیں خطے میں قیام امن کے لیے پرعظم ہیں بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان امریکی سینٹ کوم کمانڈر جنرل میکنزی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشتگردوں کے خلاف حالیہ کاروائیوں پر پاکستانی کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ماضی میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانیاں قابل تحسین ہیں خطے میں قیام امت کے لیے پوراظم ہے مزید احوال جاننگ اس رپورٹ میں امریکی سینٹ کوم کمانڈر جنرل میکنزی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشتگردوں کے خلاف حالیہ کاروائیوں پر پاکستانی کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ماضی میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانیاں قابل تحسین ہیں خطے میں قیام کے لیے پوراظم ہے تفصیلات کے مطابق امریکی سفارت خانے نے امریکی سینٹ کوم کمانڈر جنرل میکنزی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جنرل میکنزی نے پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کر لیا امریکی سینٹرل کمانڈ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل میکنزی کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے اعلامیہ میں کہا گیا کہ جنرل میکنیزی نے پاکستان کی آلہ سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کی جبکہ انہوں نے پاکستان کے سیول سسائیٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی امریکی سفارت خانے نے کہا کہ جنرل میکنیزی نے وزیر آزم وزیر دفاع سیکریٹری خارجہ آرمی چیف چیرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف ائر چیف اور نیول چیف سے ملاقاتیں کی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں جنرل میکنیزی نے خطے میں قیام امن کے امریکی عظم کا عادہ کیا اعلامیہ کے مطابق جنرل میکنیزی نے اغوان امن اعمل میں پاکستان کی سہولت کاری کے کردار پر بھی گفتگو کی اور ماضی میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانیوں کو بھی سراہا امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ جنرل میکنیزی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشتگردوں کے خلاف حالیہ کاروائیوں پر بھی پاکستان کے کردار کو سراہا کچھ بات کریں گے سابق وزیر آزم نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پیس میکر کی ضرورت پڑے گی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو کبھی بھی دل کا دورہ بھی پڑھ سکتا ہے آج میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے جس کی روشنی میں مزید فیصلہ لیا جوائے گا مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پیس میکر کی ضرورت پڑے گی گہور میں نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ نواز شریف کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو کبھی بھی دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے آج میڈیکل بورڈ نے ان کے صحت کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے جس کی روشنی میں مزید فیصلہ لیا جائے گا اس سے قبل میاں نواز شریف اپنے طبی معاینے کے لیے شریف میڈیکل سٹی آئے تھے ان کے ہمراہ ان کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان بھی تھے نواز شریف تبی معاینے کے بعد واپس گھر روانہ ہو گئے ایکچلی ونس ہی وہ انکارسریٹیڈ اور جب وہ سرویسز ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے تھے وہاں جو ایک ہائی پاورڈ بورٹ تھا وہاں جو ایک ہائی پاورڈ بورٹ تھا کہ کچھ اپلوجن ہے سینوسنس ہے جو نیک کی جو آرٹریز ہوتی ہیں جو سپلائے کرتی ہیں بلڈ سپلائے کرتی ہیں برین اس وجہ سے ہم نے ان کا ایمارائے اور ایمارائے کیا تھا ایمارائے اور ایمارائے بہت سگنفیٹنٹلی ڈیزیز شو کرتا ہے اور یہ یارڈ سکتو جو کنفرمیشن کرتا ہے کہ سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کے موالش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پیس میکر کی ضرورت پڑے گی نواز شریف کو کبھی بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے میڈیکل بورڈ نے آج ان کی صحت کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے جس کی روشنی میں مزید فیصلہ لیا جائے گا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں مقتول ایم کیو ایم رہنمہ اور سابق رکن قومی اسملی علی رضا عابدی کی والدہ نے بیٹے کے قتل کی تفتیش پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں مقتول سابق رکن قومی اسملی علی رضا عابدی کی والدہ نے بیٹے کے قتل کی تفتیش پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی میں سابق رکن قومی اسملی علی رضا عابدی کی والدہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیٹے کے قتل کی تفتیش پر سوالات اٹھا دیے اور چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا علی رضا عابدی کی والدہ نے کہا سی ٹی ڈی تمام گواہیوں کو یک سر نظر انداز کر رہا ہے گرفتار ملزمان کا میجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ نہیں کیا تفتیشی ادارے سے کوئی امید نہیں ہے انہوں وہ نے مطالبہ کیا کہ ایک آلہ سطح کی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے اینی شاہد کو گواہان میں شامل نہ کرنا سوال یا نشان پیدا کر رہا ہے سی ڈی ڈی آخر کیوں گواہان کو نظر انداز کر رہا ہے اس دعوی داست کے ذریعے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ برائے مہربانی میرے بیٹے شہید سید علی رضا عابدی کے بہیمانہ قتل کی تفتیش کے حوالے سے انصاف کیا جائے تاکہ اس کیس میں کیے گئے انصاف کو ایک مثالی حیثیت حاصل ہو اور تمام مجرم چاہے وہ کسی کتنے ہی باسر اور طاقتور ہوں بے نقاب کیے جائیں اور انصاف کے کٹہرے میں مجرم کی طرح حاضر کیے جائیں چیف جسٹس سے میں درخواست کرتی ہوں کہ سوہ موٹو نوٹس لینس کے اوپر اور وہ اس کی کیس کی تحقیقات میں خود دلچسپی لیں اس حوالے سے ایمکیم تنظیم بچاؤ کمیٹی کے سہ براہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ وزیر آزم وزیر علیہ السین اور مطالقہ حکام کو آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ خالد مقبول صدی کی مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں پون پر بات کروں گا علی رضا عابدی کے قاتل اگر گرفتار نہ ہوئے تو پھر ملک میں کوئی بھی شریف شریف محفوظ نہیں ہے آج ان کے والدین سے بات کی اخلاق عابدی بھائی سے میرے رابطہ تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپریل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں اب میرے خال میں آج میں نے بات کی ہے تو انشاءاللہ میں ایمکیم پاکستان کے خالد مقبول صدی کی بھائی کو بھی فون کروں گا میں مصطفیٰ کمال کو بھی فون کروں گا انیس قائم خانی کو بھی کروں گا میں کور نویت کو بھی کروں گا اور یہ ہمارا اساسات ہے یہ پورے ملک کا اساسات ہے یہ قومی اساسات ہے یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے ان کے گھر والوں کا میری بھابی کا ان کے بچوں کا تو سب سے بڑا نقصان ہے ہی لیکن یہ پورے ملک کا پورے قوم کا ناقابل طلاف نقصان ہے اگر اس کو ہم نے اسی طرح جانے دیا یہ ایڈریس نہ ہوا اور یہ قاتل نہ پکڑے گئے انہیں قرار واقعی سزا نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد اس ملک میں کوئی شریف آدمی محفوظ نہیں ہے مقتول ایم کیو ایم رہنوما اور سابق رکن قومی اسیملی علی رضا عابدی کی والدہ نے بیٹے کے قتل کی تفتیش پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے بوشا خان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کر لیتے ہیں جوالی بینک اکاؤنٹس معاملے میں قومی اعتصاب بیورو نیب نے اسلام آباد کے اعتصاب عدالت میں چوتہ ریفرنس دائر کر دیا جانچ پرتال کے بعد ریفرنس اعتصاب عدالت نمبر دو کو منتقل کر دیا گیا ہے اس میں مجموعی طور پر تیرہ ملزمان نامزد ہیں جن پر غیر قانونی طریقے سے سندھ حکومت سے ٹھیک آ لینے کا الزام ہے مزید احفال اس رپورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس معاملے میں قومی اعتصاب بیورو نے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں چوتھا ریفرنس دائر کر دیا جانچ پرتال کے بعد ریفرنس اعتصاب عدالت نمبر دو کو منتقل کر دیا گیا ہے اس میں مجموعی طور پر تیرہ ملزمان نامزد ہیں جن پر غیر قانونی طریقے سے سندھ حکومت سے ٹھیک آ لینے کا الزام ہے اومنی گروپ کے سی ای او عبدالغنی مجید سمیت اہلیا مناحل مجید بھی ملزمان نامزد ہیں ریفرنس کے مطابق سیکریٹری اجاز احمد نے حسن علی میمن اور علی اکبر کے ساتھ مل کر کانٹریکٹر حارش اور عبدالغنی کو فائدہ پہنچایا عبدالغنی نے بے نامیدار منحال مجید کے نام پر کرپشن کے پیسوں سے قیمتی پلوٹ بھی لیا نیب نے ڈی ایچ اے کے اس قیمتی پلوٹ کو اب اپنی تحویل میں لے لیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی نیب کی جانب سے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں پنک ریزیڈنسی ریفرنس اس نام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیا گیا تھا جس میں آسف زرداری کے قریبی ساتھ ہی سیکرٹری لینڈ سن آفتاب میمن اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید سمیت دیگر ملزمان بھی نامزد ہے وزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین سنہ کادی کاؤکپ پاروکی نرجز الفکار سوبہ شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان